بڑی خبر دو ہزار کی نوٹ کو لے کر آر بی آئی کا بڑا فیصلہ دو ہزار کی نئے نوٹ اب نہیں چھپیں گے دو ہزار کی نوٹ کو لے کر کے بڑا فیصلہ ڈی مونٹائیجیشن کے بعد سے ہی نوٹ بندی کے بعد سے ہی دو ہزار کے جو نئے نوٹ ہے وہ چھپنے شروع ہوئے تھے جس کو لے کر اب بڑا فیصلہ اس کو نہیں چھپنے کو لے کر بڑا فیصلہ ڈلی دو ہزار کے نوٹ کو لے کر آر بی آئی کا بڑا فیصلہ آر بی آئی نے دو ہزار کی نوٹوں کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے دو ہزار کی نئے نوٹ اب نہیں چھپیں گے آر بی آئی نے یہ فیصلہ لیا ہے دو ہزار کی جو نوٹ ہے اب وہ نہیں چھپیں گی اس کو لے کر آر بی آئی کا بڑا فیصلہ سفداتا سواتھی پاچھا کے اس قبر پر دیکھ چانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے سواتھی دو ہزار کی نوٹوں کو نہیں چھپنے کو لے کر کیا کچھ فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل دیکھیں ریزر بینک دو ہزار کا نوٹ سرکولیشن سے واپس لے گا یہ بڑا فیصلہ آر بی آئی نے کیا ہے لیکن جو موجودہ نوٹ ہے وہ آمان میں نہیں ہوگا جو ابھی نوٹ لوگ دو ہزار کے استعمال کر رہے ہیں وہ کر پائیں گے اور تیس ستمبر تک جو ہے بدلنے کا سمیہ دیا گیا ہے یعنی ابھی کچھ وقت سے دیا گیا ہے اور دو ہزار کا نوٹ ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ نومبر کا مہینہ تھا دو ہزار سولہ کا وقت تھا جب مارکٹ میں آیا تھا جب نوٹ بندی کا سبہ ہوا تھا اس کے بعد لیکن یہ جو دو ہزار کا نوٹ ہے اسے اب بند کر دیا گیا ہے سرکولیشن میں نہیں ہوگا لیکن جن کے پاس دو ہزار کا نوٹ ہے ان کو بدلنے کا سمیہ تیس ستمبر تک دیا گیا ہے تیس ستمبر تک اپنے دو ہزار کے نوٹ کو بدل سکیں گے لیکن سل ملا کر اگر ہم دیکھیں تو یہ آر بی آئی کا بڑا فیصلہ ہے جو لیا گیا ہے تمام جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ سوادھی اور آر بی آئی نے بینکوں کو لے کر دو ہزار کے نوٹ روکنے کو کہا ہے یہ بڑا فیصلہ دو ہزار کے نوٹ کو لے کر آر بی آئی نے بڑا فیصلہ لیا ہے دو ہزار کے نئے نوٹ اب نہیں چھپیں گے آر بی آئی نے اس کو لے کر فیصلہ لیا ہے دو ہزار کے نئے نوٹ اب نہیں چھپیں جائیں گے آر بی آئی کا دو ہزار کے نوٹ کو واپس لینے کا فیصلہ دو ہزار کے نوٹ کو آر بی آئی واپس لے گا فیلحال جو دو ہزار کے نوٹ ہے وہ وید رہیں گے لیکن دو ہزار کے نوٹ آر بی آئی واپس لے گا آر بی آئی نے بینکوں کو دو ہزار کے نوٹ روکنے کو کہا ہے دو ہزار کے نوٹ کو لے کر آر بی آئی نے بڑا فیصلہ لیا ہے جو دو ہزار کی نوٹ ہے وہ نہیں چھاپے جائیں گے یعنی کی بینکوں کو RBI نے دو ہزار کے نوٹ روک نے کیا آدیش دیئے ہیں اور سٹیٹ ایڈ ویرین سنگھ اس خبر پردھیک جوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جڑے ویرین جی دیکھیں یہ بڑا فیصلہ RBI کا ہے کہ دو ہزار کے نوٹوں کو روک دیا جائے گا وہ نہیں چھپے گا یہ بھی ایک موڈی سرکار کا ایک بڑا فیصلہ ہے جب دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی لاغو ہوئی تھی چھپے گئے سے لیکن آج RBI نے ریزر بینک آف انڈیا نے ایک نیا فیصلہ لیا ہے کہ دو ہزار کے نئے نوٹ اب نہیں چھپے جائیں گے حالانکہ جو نئے نوٹ ہیں چلن میں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے ان پر کوئی روک نہیں لگے گی تو یہ دیز کے لئے آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ دیز میں دو ہزار کے نئے نوٹ نہیں چھپے جائیں گے جو دو ہزار کے نوٹ مارکٹ میں چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے اور دیرے بھی رہے ان نوٹوں کو بینک واپس لے لے گا RBI کے پاس یہ نوٹ چلے جائیں گے جیسے جیسے چلن میں یہ نوٹ اکٹھا ہوں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ 3 ستمبر کا سمجھ دیا گیا ہے RBI کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قریب 3 سے 4 مہینہ دو ہزار کے جو نوٹ ہیں یہ چلن میں رہیں گے اس کے بعد یہ نوٹ مارکٹ سے گائب ہو جائیں گے تمام جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ ویرین جی اور دیکھئے دو ہزار کے نوٹ کو لے کر بڑا فیصلہ RBI نے کیا ہے جو دو ہزار کے نوٹ ہے اس کو لے کر بڑا فیصلہ رزار بائنگ کے دھوارا کیا گیا ہے دو ہزار کے نوٹ اب نہیں چھپیں گے یعنی کی بینکوں کو دو ہزار کے نوٹ جو ہیں وہ روکنے کے ندیج دیے گئے ہیں دو ہزار کے نوٹ اب روک لیے جائیں گے اور دیسیمبر تک یہ جو نوٹ ہے وہ وید رہے گا ویلیڈ ہے حالانکہ یہ نوٹ صرف روکنے کے ندیج دیے گئے ہیں یہ ویلیڈ رہے گا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سمیں دیا گیا ہے بینکوں کو دو ہزار کے نوٹ واپس کرنے کا بڑا فیصلہ یہ رزار بینک کا RBI نے دو ہزار کے نوٹوں کو لے کر اور ایک نومسٹ منوج اگرمال ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں منوجی دیکھئے دیمونٹائیجیشن کے بعد یہ جو دو ہزار کے نوٹ ہیں یہ آئے تھے اور وہی اب اس کو لے کر کے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے RBI نے اس کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے اس کے چھپنے پر روک لگا دی گئی ہے کس پرکار سے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت پہلے سے ہی دو ہزار کے نوٹ چھاپ نہیں رہا تھا RBI اور یہ اب انہوں نے آفیسلی اس کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہ لیے بات ہے اور یہ دوسری چیز جو ماتپون ہے جو دو ہزار کے نوٹ ہیں وہ اس کو واپس بھی لینے کے موڈ میں ہیں ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جو بینکوں کا پچلن رہا ہے جو نوٹ بینک میں جاتا تھا وہ پرائیہ واپس نہیں آتا تھا سرکلیشن اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں بھارت سرکار کا جو نوٹ بندی کا حیثہ تھا اس کا عدیش یہ تھا کہ لوگوں کے پاس بلیک منی خوڑ کلنے کا ماتھیم زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو دو ہزار کا نوٹ یہ آپ دیکھیں یہ شروع سے ہی ایک شکایت رہی ہے کہ دو ہزار کا نوٹ اس کے پاس چلا جاتا ہے بینک نے تو بعد میں کیا وہ اپنا جمع کر لیتا ہے خاص طور پر جہاں جو بلیک کا کام کرنے والے ہیں یا جیسے بھی ہے چاہے وہ کسی روپ میں ہو تو یہ کہیں نہ کہیں بلیک منی کو بلیک مارکٹنگ کو یہ پرموٹ کر رہا تھا تو ایسے میں آر بی آئی نے بھارت نشت اور بھارت سرکار کے مصبیرہ سے ہی ایک کام کیا ہوگا کہ دو ہزار کے نوٹ کو یاد ہی ہم روک لیتے ہیں چھپنا تو بہت پہلے سے بند ہو چکا ہے لگپا کا ایک سیک تو نہیں لیکن لگپا دو ورس تو کمز کم ہو گئے ہیں کہ جب دو ہزار کے نئے نوٹ نہیں چھپ رہے ہیں اور اب انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ اس کا سرکولیشن سرکولیشن تو ایسے بھی بہت کم ہے لیکن جس کے پاس ہورڈنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ ابھی آج اس ٹوئٹ کے بعد آدھا افیسیل ٹوٹ ہے یہ ایک طرح سے پالچی کوشنا ہے دو ہزار کے نوٹ کو پچھوی بار کی طرح پر نہیں کیا گیا ہے لیکن سرکولیشن میں روکنے کے لیے یہ ہے کہ چھے مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ دھرے دھرے آپ بینک کو واپس کل دیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت بڑی ماترہ میں یہ رقم نکل کے آئے گی اور جو ہمارا 38 ناک کرون کا جو منی سرکولیشن میں ہیں آپ دیکھیں گے دو ہزار کا نوٹ جب وہ اس میں واپس جائے گا تو بہت بڑا بروحاؤ پڑے گا کیونکہ بہت بڑے طفقے کے پاس جس کو ہم سمرتشالی یا بلیک کی عرض بے اصطہ والے کالا کام کرنے والوں کے پاس ہیں وہ یہ واپس مکھی روپ سے ہو جائے گا منو جی دیکھیں ایک بار دی منٹیجیشن کہا جائے تو اسی لیے کیا گیا تھا جن کاروروں کو آپ نے بتایا اور ایک بار پھر سے دو ہزار کی نوٹوں کو روکا گیا ہے جو بلیک منیز ہیں جن لوگوں نے بلیک منی کلیک کر رکھے ہیں ان کے پاس سے جو بلیک منی ہے وہ واپس لیا جائے کل ملا کر اس کا کتنا ایفیکٹ آپ دیکھتے ہیں پچھلی بار کی دی منٹیجیشن کی بھی بات کریں گے ہم اور اس بار جو دو ہزار کے نوٹوں کا سرکولیشن بند کیا گیا ہے اس کی بھی دیکھیں پچھلی بار کا جو ڈی منٹیجیشن تھا اس کا مکھ کارنی ہے تھا کہ جو کافی حد تک جو نکلی کرنسی بھی مارکٹ میں تھی اور بہت حد تک ایک ہماری بڑوسی آرخ بیوستہ ہے وہ اس کے کام میں گلت کام میں لپ تھی آج دیکھیں اس کی حالت آرخی کروپ سے کیا ہو چکی ہے تو اس سوائز یہ کہوں دیش تھے ٹیوریز بھی تھا پلیک مارکٹنگ بھی تھا اور پلیک اکانوی بھی تھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی ایش ٹی آیا اور کس پرکار سے تیجی سے ہمارے کر سنگرہ بڑھا اور کرونا کے بعد بھی آپ دیکھیں اس کا ہی پرباو رہا ہے کہ ہماری ارخ بیوستہ سب سے زیادہ تیجی سے پڑھتی ہوئی ارخ بیوستہ لیکن کہیں نہ کہیں اس دو ہزار کے نوٹ میں اس میں چھاپنا پڑھاتا ہے ایک مجبوری تھی اسٹیٹک مجبوری تھی اور اب آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار کا نوٹ یہ واپس ہوگا اور اس کا بھی پرباو کہیں نہ کہیں ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے جمعہ کھوری کر رکھی دو ہزار کا نشطہ طور پر چھوٹا آدمی سے بلکل نہیں شامل ہے کسی کے پاس ایک نوٹ دو نوٹ چار لوگ پانچ نوٹ دس نوٹ ہوگا لیکن اسے مکھ روپ سے جو سامل ہوں گے جو بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا کالا دھندا کر رہے ہیں یا کالی کا دوت ہے ان کی ان کے پاس سے نکلے گا بہت دیجی سے آپ کو دیکھیں گے کل پر سو دے گی یہ پر کریاز شروع ہو جائے گی جب بلکل آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ منوٹ جی اور آر بی آئی نے